بسم اللہ الرحمن الرحیم بکواس بند کرو اپنی چولو کمرے میں تمہاری خوش ٹھکانے لگاتا ہوں بہت کرلی تم نے بکواس وہ اس کی اونچی آواز ہوتے دیکھ اس کو گسیرتا ہوا کمرے میں لے گیا تھا وہ اور بیٹھ پہ دکا دیا اب بولو کیا بکواس کی ملازموں کے سامنے اونچا بہت اونچا بولی تم اب جو کرنی ہے مجھ سے کرو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ وہ ڈر گئی تھی میں نے کچھ نہیں کیا اس نے وہ بکواس کر رہی تھی اس نے میرے ماں باپ کی تربیت میں انگلی اٹھائی تھی ایشل نے واضح الفاظ میں کہا تو کیا وہ جھوٹ بور رہی تھی نہیں وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی آپ کو اس کی سچائی پر یقین ہے تو میرے کردار کی صفائیاں کیوں مانگ رہے ہیں حالکہ آپ کو پتا ہے میں جمال میرا عاشق تھا تو پھر مجھ جیسی پاکدار لڑکی سے اتنی صفائیاں کیوں مانگ رہے ہیں ایشل کو خود نہیں پتا تھا وہ کیا بور رہی ہے پر مسلسل ذینی ٹینشن اور زیادہ کام کی وجہ اس کی روح بچکون رہتی تھی یہ چٹڑا پان اس کی ذات کا حصہ نہ تھا کیا باقواس کی ہے کہ واقعی اگڑیا عورت ہو اپنے عاشق کے کسی اپنی زبان سے بیان کر رہی ہو وہ اس پہ جھکتا اس کا موت بوچتا ہوا بولا تھا ایشل کے موں سے ایسی لفاظ سنکا شازر یوسف زی سے ہی مانوں میں دماغ گھوما تھا چھوڑیں مجھے جب آپ کو پتا ہے تو ضرور مجھ جیسی بار نہ پاک ہو چھوکے کیوں پلیت ہوتے ہیں وہ اپنی ساری جنجلہ ہٹ اس پہ اتار رہی تھی میرا کوئی کردار جو نہیں ہے لیکن میرا ایک دن میرا اللہ یقین کرے گا کہ میں کیسی ہوں وہ میری سنے گا میں مر جاؤں گی تو اس سے سب کی شکایت کروں گی میں کہوں گی ہے اللہ تیرے لوگوں نے مجھے خوش نہیں رہنے دیا میں ہر اس شخص کی رب کی سامنے شکایت کروں گی کہ انہوں نے میرے سانسیں چین لی تھی میں کہوں گی اللہ مجھے کسی نے جینے کا حقی نہیں دیا لیکن ان سب میں سارے فیرستم ہو گئے سردار شاہز عرضہ زوسف زہی میں سب سے پہلے تمہارا گریبان پکڑوں گی میں روزے میں شر میں اللہ سے کہوں گی اس شخص کو تُو نے میرا محافظ بنا کر بیجا تھا لیکن یہ میری روح کو میری پاکزگی کو داغدار کر گیا میری جینے کی وجہ لے گیا وہ اس کے سنے پر انگلی لگاتی ہوئی بولی تھی میں اللہ سے کہوں گی تیری دنیا والے مجھے جینے نہیں دیتے لیکن میں تم جیسے صفاق لوگوں سے کیوں کہہ رہی ہوں میں یہ تو اپنے اللہ سے کہوں گی نا اس کی بکھیری حالت دیکھتا جو بلازمہ کے کپڑوں میں بہت ابتر لگ رہی تھی وہ شہزادیوں جیسے تھاٹ بار ٹرکھنے والی لڑکی آج اپنی زندگی سے ہاری ہوئی لگ رہی تھی گاؤں کے لوگ اس کی شکایت خدا سے نہ کرتے ہوں گے جتنی اس کی بیوی نے اپنے رب کے پاس رکھی ہوگی وہ بجھ گیا اور وہ عریبہ کی باتوں میں آکے اس کی زندگی جنب بنا گیا تھا اور اپنے لئے جہنم تیار کر چکا تھا وہ جانے لگی تھی کہ بڑی شدت سے کینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا وہ زور سے اپنے ساتھ بیجا جیسے وہ واقعی اس سے چھوڑ کر جا رہی ہو چھوڑیں آپ آپ پلیت ہو جائیں گے مجھے مت چھو تم داگدار ہو جاؤ گی وہ زبردستی اس سے اپنا آپ چھوڑانے لگی تھی وہ اس سے پکڑتا بیٹ پر لے آیا تھا جو کہ مسلسل چیخ رہی تھی اس کا سانس اکھڑنے لگا شہزر نے جلدی سے ٹیبل سے اس سے پانی کا گلاش پلانے لگا جو کہ وہ ہاتھ مار کر گرا چکی تھی اس کا گلاتہ خوشک ہو گیا تھا مجھے مجھے بخش تو میری زندگی میرا سب کچھ چھین تو چکے ہو اس کے یہ الفاظ سننے سے پہلے ہی وہ اس کو اپنی طرف کھینچتا اس کے لفظوں کو توڑتا چلا گیا تھا جبکہ ایشر خود کو اس کی گود میں اور اس کو اپنے آپ میں دیکھ کر اب ہوش میں آئی تھی وہ کچھ دیر خود کو اس سے چھوڑانے کی مضمت کرتی رہی لیکن تھکھار کر اسی ظالم کے گرد دونوں ہاتھ باندھیے تھے اور شاہ زرجو سبزی بھی سوچتا رہ گیا کہ ابھی تو وہ چیتنے پھارنے پر آئی تھی اور اب اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی لیکن وہ یہ بھول گیا عورت اپنے جسم پر لگی چھوڑ تو بھول سکتی ہے لیکن اپنے روح پر لگے زخم کو نہیں مرتے دم تک بھول سکتی تھی وہ اس کو چھوڑتے اب اس کا چیرہ دیکھنے لگا تھا جو نگاہوں میں شکوہ لیے اسے دیکھ رہی تھی مجھے پتا ہے میں بہت برا ہوں تم تو ہر بار کبھی کندے پر تو کبھی میرے سینے پر سر رکھ کر اپنا بوجھ الکا کر لیتی ہو لیکن تم نے کبھی مجھے اپنے کندے پر سر نہیں رکھنے دیا وہ اس کے موہ سے ایسے الفاظ سن کر اٹھ کر بیٹ سے اتری وہ اس کو زور سے پکڑتا بیٹ پر بٹھا گیا تھا اور اپنا سر اس کی گود میں رکھتا رکھ کر اس کے گرد بازوں حال کر گیا تھا میں اپنا ہدار نہیں رکھتا کسی پر بھی نہیں اور بیوی پر تو بالکل بھی نہیں مجھے اب خبردار مجھے سونے دو اب تمہارے بولنے کے آواز نہ آئے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی غم شیئر کروں مجھ جیسی بار کدار لڑکی کے ساتھ آپ اپنے غم کیوں شیئر کرنے لگے وہ اپنے پیچھے سے اس کی بازوں الادہ کرتے ہوئے جو جونگ کی طرح اس کے ساتھ چمٹا ہوا تھا آپ عریبہ سے شادی کرنے میں جب تک میری زندگی ہے بس اس عویلی میں اپنی سانسیں پورے کر رہی ہوں وہ ختم ہوگی تو دفنہ دینا رہ جائے گا بس میری ایک خواہش ہے مرنے سے پہلے ایک حسرت ہے اپنے بابا کی حویلی میں کچھ دن رہ سکوں جس سے میں پہلے ہستی مسکراتی تھی جب مجھ پہ کوئی پابندی نہیں تھی میرے باپ میری ہر خواہش پوری کرتے تھے اب بس اتنی سی خواہش ہے ایک دفعہ پہلے کی طرح بنا وجہ کے کہہ کے لگا سکوں وہ اپنے خیال میں بولتی شازر کی ذات جنجوڑ چکی تھی اس نے اپنا سرسیدہ کیا تو آنسوں کے کچھ کتری اس پر گری تھی لیکن ایشل کی طرف دیکھتا وہ پتھر کا ہو چکا تھا وہ جو اس کی آنسوں دیکھ چکا تھا اٹھو اس نے مسنوی غصے میں کہا تھا لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا شازر نے دو تین دفعہ پکارا پر اس پر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ زبردستی اٹھاتا اسے اپنی شال کے سار میں دیتا بائی نکلا تھا عریبہ جو فون کسی سے کسی سے فون پر بات کرتی ہاں سنس گھر اوپر آ رہی تھی ایشل کوشیہ جر کے بازوں میں کھڑے دیکھ کر وہ غصے سے آگ بگولہ ہو گئی تھی تم اس بادکدار عورت کو اپنانے کے لئے تیار ہو چکے ہو خبردار جو تم نے میریوی کو بدکدار کہا میں تمہیں بہت اچھے تھے جانتا ہوں تم نے اجمال کے ساتھ مل کر جو سازش رجائی ہے نہ شکر کرو میں تمہیں زندہ دفع نہیں کیا نہیں تو سرداش شاہ زیزف زئی کی زندگی میں عمل دخل کرتا ہے وہ اسے اس کے انجام تک پہنچا کر رہتا ہے تو اپنا گٹیا منصوبہ میری بیوی پر مت کرنا اور میرے بائی کی موت میں اللہ کے رضا تھی وہ خود ہی بدلے لے لیں گے آئندہ اپنی بابی کی عزت کرنا نہیں تو میں کروانا جانتا ہوں وہ یہ کہتا اسے لیتا دوسری سائر سے گزر گیا تھا جبکہ عریبہ نے جو کوا علیشہ کے لئے خودہ تھا خود اس میں جا گری تھی وہ اشل کو لے کر جیپ کے پاس آیا اور اسے دروازہ کھول کر اس میں بٹھایا جو کہ گم سونسی کری تھی اس کا ارادہ تھا کہ اشل کو شہر لے کر جائے گا جانے کا وہ اسے کچھ دن عویلی سے دور رکھے گا وہ فریش ہو جائے گی اس تلت خباتوں کو بھول جائے گی جیپ عویلی سے نکلی تو عریبہ کا دل جڑ کر خاک ہوا تھا وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اس نے اشل کو دیکھا جو اس کے ساتھ لگی سو رہی تھی اس کے سفید رنگ پر تو کوئی اثر نہ ہوا تھا لیکن وہ کمزور لگ رہی تھی ایسے لگتا جیسے صدیوں کی بیمار ہو اس سے بے ساختہ پیار آیا تھا اس پر میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا پیاری لڑکی تم اتنے ظلم کی حق دار نہیں تھی جتنا میں نے تم پے کیا تم جتنی بھی ناراض ہو رہو لیکن میں اب تمہیں خود سے دور نہیں ہو جانے دوں گا اب یہ وعدہ ہے میرا تم سے وہ دل میں اہدی باندھ رہا تھا جب لالی کو اپنے گاڑی کے سامنے موچوں کو تاؤ دیتے دیکھا شازر نے جلدی سے اشر کا سر سٹیرنگ سیٹ پر رکھا اور اپنی شال سے اسے لانپا وہ لالی کی ایک بھی غلیظ نظر اس پر نہیں پڑھنے دینا چاہتا تھا کیا مسئلہ ہے تمہیں تمہارا جو ہر وقت کتے کی طرح راستہ رکھتے رہتے ہو وہ گاڑی سے نکلتا ہوا غزبانہ لہجے میں بولا بھائی صدہ اور صاحب مطلب ہے تم ساداری سے اتر جو لالی اپنے موں سے پان تھکتا ہوا بولا بلی کے خواب میں چچڑے شازر استفائیہ حسا تھا ایک بات کہوں چوڑییں پہن کر بیٹھ جاتا ہوں تجھ پہ سجدتی ہیں تم میں کوئی بات ہو تو میں ان گاؤں یہ گاؤں تمہاری سرداری میں دے دوں گا لیکن میں نے ان معصوم لوگوں پر تمہارا ساہہ بھی برداشت نہیں کر سکتا اس لئے راستہ لو اپنا شازر یوسف سے یہ کہتا ہے بڑی شان سے گاڑی میں بیٹھا تھا یہ باتیں تجھے بہت مہنگی پڑھیں گے سردار سردار یوسف سے تمہارے گھر کی عزت کو نہ رولا رولا تو میرا نام بھی لالی نہیں تیرا ٹھکانہ قبر میں ہے جس طرح سے تیرے بھائی کو مارا ہے اسی طرح تیرا سینہ چننی کر دوں گا تجھے تیرے ہی ترکیات سے مارواؤں گا سردار میر خان کو بھی اپنی پگڑی پہ بہت ناز تھا تیری طرح اسے تو مسل کا رکھ دیا ہے اب تیری باری ویسے سردار میر خان کی بیٹی تو چاند ہے کیوں نہ تعریف ہو جائے پیچھے کھڑا خباست سے موسوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا جو اشل کو دیکھ چکا تھا لیکن اپنا تھرکی پن شہزر پہ ظاہر نہیں کیا تھا وہ جانتا تھا وہ اکیلا ہے تو شہزر جوسف زہی نے اس کے دانت توڑ دینے ہیں اس لیے سرداری والی بات کی تھی شہزر نے فلیٹ میں گاڑی رکی تو اشل کو ابھی سوتا ہوا پایا شہزر اترا اور دوسری طرف سے دروازہ کھول کر اسے نرمی سے بازمی اٹھاتا کمرے میں لے گیا تھا اسے بیٹ پر لتاتا کمفرٹیبل نکال کر اس پر دیا اور خود اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنے چلا گیا تھا اشل کی آنکھولی تو خود کو اجنبی جگہ پر پایا تھا لیکن فلیٹ پر نظر پڑتے اٹھ بیٹھی تھی او نو اب میرا دل ان چیزوں سے بیلاو گے سدہ یوسف زی لیکن تم نے میری دو زخمی کی ہے یہ تم تو بھول سکتے ہو لیکن میں نہیں اتنی آسانی سے اپنی کردار پر لگائے گئے زخم نہیں بوٹاؤں گی کیا میری زندگی اتنی سستی تھی جو تم نے بیمول کر دی مجھے کسی سے شکوا نہیں تھا لیکن تم پھر سے میری زندگی کو جہانم بنا دوگے میں امدردی کا یہ سہرہ قبول نہیں کر سکتی اب تو مرتے دم تک تم پر یقین نہیں کر پاؤں گی مجھے چاہے تو بنا دو صبح سے تھک گیا ہوں ہاں آپ کو ملازمہ جو مفت میں ملی ہوئی ہے آپ نے مجھے باندھی جو بنا کر رکھا ہے چاہے بنا کر لاتی ہوں کہیں تو آپ کے جوتے بھی اتار دوں جو آپ لوگوں نے ہمیں سمجھا ہوا ہے وہ کارٹ کھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی کیا سمجھا ہوا ہے وہ بھی جھرے انداز میں پوچھ رہا تھا پاؤں کی جوتی سمجھا ہوا ہے آپ نے ہمیں جب چاہا پین لیا جب چاہا اتار دیا زندگی اتنی بیمول کر دی عورت ذات کو ناسستہ سمجھ رکھا ہے وہ کیا کیا نہیں سہتی مارے برداشت کرتی ہے کہیں اس کا گھر نہ ٹور جائے جب پہلی دفعہ شادی کے بعد مرد مارتا ہے نا تو اپنے ماں باپ کا خیال کرتی ہے کہ کہیں وہ جوان بیٹی کو مطلقہ دیکھ کر زندہ در غود نہ ہو جائیں وہ بھی عورت چپ چاہے لیتی ہے پہلے جب مارتا ہے تو عورت اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے پھر جب چند حالوں بعد مارتا ہے تو وہ اپنی غود میں دیکھے دیئے بچے کو دیکھ کر چپ ہو جاتی ہے لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ زندگی گزاروں گی اور نہ ہی میرا میری غود میں کوئی بچہ ہے ابھی تو آپ کے بھائی کے قاتل کی بین ہوں تو اپنا انتقام پورا کر لیں اور اس علاقے کی رسموں کا جشن منائیں ایشل تو دارتی ہوئی بولی تھی میں تم سے محبت بس بہت ہو گیا ہے محبت کا نام تو بھی اپنی زبان سے مت لیجئے گا یہ بہت پاکزہ احساس ہے مجھے آپ کے اس کیل کا پتہ ہے دو دن آپ جھوٹا دولک کر جائیں گے محبت کریں گے میری پرواہ کریں گے پھر میرے مو سے اپنی محبت کا اظہار کروائیں گے اور پھر مزہ لیں گے پھر اپنے بھائی کا خون جاد آ جائے گا آپ کو لیکن ایک بات آپ میری کان کھول کر سن لے شازر یوسف زی مجھے اپنی عزت اور محبت میں سے دونوں کا انتخاب کرنا پڑا تو میں عزت کو چنوں گی کیونکہ عزت کا پلڑا محبت کے پلڑے سے بہت باری ہے اور جس دن آپ مجھے عزت دیں گے اس دن میں محبت تو کیا خود کو آپ سے وار دوں گی پر آپ ان دونوں باتوں کے قابل نہیں ہیں وہ اپنے دل کی بڑا آس نکال چکی تھی جبکہ شازر اسے صبح سے پورا بازار گما کر آیا تھا اس نے ہر چیز لے کر دی پر اشل کی خالی نظریں اور کوئی جواب نہ پا تھا لے کر ہر چیز لے کر دی کپڑے شالیں چپل بغیرہ ہر چیز لے کر دی پھر بھی اسے کسی بات کی خوشی نہ ہوئی تھی وہ اسے اس لیے لے کر گیا تھا کہ اس کا موٹ اچھا ہو جائے لیکن وہ اب ایسی باتیں کر دل دکھا چکی تھی وہ دل برداشتہ ہو کر جانے لگا اسے دکھ اس بات کا نہ تھا کہ وہ چائے سے انکار کر دے وہ صاف انکار بھی تو کر سکتی تھی لیکن اس کی منفی سوچوں پر شازر کے دل پر چوٹ پڑی تھی کہ وہ اس کے بارے میں ایسا سوچتی تھی اگر آپ مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں تو مجھے اس نام نہار بندن سے ازاد کر دے وہ نکلنے لگا جب پیچھے اس کی اگری بات پہ شازر کے قدم جکڑ گئے تھے کیا بکواس کی ہے تم نے عیشل یوسف زی بہت بکواس سلی میں نے تمہاری اس کی دارتی ہوئی آواز عیشل میر خان کا کام تمام کر گئی تھی شازر نے اس کی طرف قدم بڑھائے وہ خود خوفزدہ ہو کر پیچھے دیوار کی چنب لگی تھی ایک بات جاد رکھنا اگر تمہیں مجھ سے جدا ہونے کا اتنا ہی شوک ہے نہ تو سفید چوڑا پین لینا پرطلا کا نام اپنی زبان سے مت لینا اس کی کوشادہ گندمی پشانی پر بھل پڑے تھے عیشل خوفزدہ کھڑی تھی کیونکہ شازر اور اس میں اینچ پر کا بھی فاصل نہ تھا بے شک تم ونی میں آئی تھی تم پر ظلم بھی بے انتہا ہوئے ہیں میں اس کا مدعوہ کروں گا لیکن اگر طلاق کا لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلا تو تمہاری لاشی خبر بھی کسی کو نہ ہوگی وہ اس کی گردن پر لب لکھتے ہوئے گمبی لہجے میں بولا تھا جبکہ عیشل کو لگا کہ وہ مرنی والی ہو گئی ہو اس کی گھرم سانسیں محسوس ہوتے دیکھ کر وہ مضامت کرنے لگے تھی چاہے نہ دی تو آج مجھے ویسے بھی تمہاری کمی محسوس ہو رہی ہے بے شک چاہے نہ ملے تم تو مل گئی ویسے بھی تمہیں دیکھ کر میری ساری تھکن اتر جاتی ہے وہ اپنی شال جو اس کے کندوں پر تھی خود کو اور اسے ڈامتا ہوا بولا تھا میں چاہے بنانے جا رہی ہوں ہٹیے پیچھے شہزر یوسف جی کی بے باگ باتیں سن کر وہ اس کا اپنے لمبے لیکچر پر لانت بیجنے کا دل کر رہا تھا جو وہ اتنی دیر سے کار رہی تھی اسے اچھا تھا وہ اسے چاہے ہی بنا دیتی اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی اپنے اناری چیرے کو لیے وہ کچن کی طرف باگی تھی جبکہ اس کے شرم سے شرخ چیرے اور اس کو باگتا دیکھ شہزر کے انابی لبوں سے ایک ایک برامد ہوا تھا یہ تم چاہے بنا رہی ہو یا پائے وہ جو جلدی جلدی چاہے بنا کر کپوں میں ڈا رہی تھی کی اونچی آواز پر گرم چاہے اپنے ہاتھوں پر گرہ بیٹھی اس کی چیخ سنتا شہزر یوسف جی جلدی اس کی طرف باگا تھا لیکن جب تب وہ اس تک پہنچتا اس کا ہاتھ بہت ریڈ ہو چکا تھا اس کا مو زبزہ کرتے لال ہو گیا تھا شہزر یوسف جی وقت کی تاخیر کیے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا گیا اس کا درد کا احساس کم ہو جائے اس کے سفید ہاتھوں پر ریڈیش سی ہو گئی تھی شہزر نے ایشل کی طرف دیکھا تو وہ بے آواز آنسو رو رہی تھی شہزر نے الکاسا اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے آنسو صاف کیے اسے ساتھ لگا تھا کمرے میں آ کر اسے سو فیور بٹھایا بیڑ کی دراز سے ایک ٹیوب نکار کر اس کے ہاتھوں پر لگائی تم آرام سے ہاتھ کو موو نہیں دینی نہیں دینی نہیں تو درد ہوگا بیٹھو میں کھانا تو لے کر آؤں نہ پھر چائے کا سوچیں گے وہ اسے عدائد دیتا باہر نکلا تھا یہ فینش کرو مجھے پتا ہے تم نے لڑائی کے چکر میں کچھ کھایا پیا نہ ہوگا تقریبا آدھے گھنٹے پاس وہ اندر آیا جس کے ہاتھ میں بوائل انٹے اور حلدید والا دوت تھا وہ اسے دیتے حکمانہ انداز میں بولا تھا میں نہیں پیتی وہ ناک چڑھا کر کہنے لگی اس کے چیرے کے زاویہ دے کر وہ خود کو روک نہ پایا اور جھک کر بیٹھی اور پیار بری شرارت کر گیا تھا جس بنا پر انشل بلکل سمٹی تھی وہ بلکل اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا دودھ آگے کیا جو اس نے دو منٹ نہ نہ تھاما لیل اور نہیں تو یہ نہ ہو مجھے اس کے بدلے کچھ دینا پڑے وہ آنک سے آنک وین کرتا وہ برے انداز میں بولا تھا جس کا اتنا بدلہ سا لہجہ دیکھ کر انڈے کا ایک پیس سے اٹھا کر کھایا اور دودھ کا گلاس جلدی سے ختم کیا تاکہ وہ اس کے پاس سے اٹھ جائے لیکن وہ اس کے قور قریب ہو گیا جس کی وجہ سے ایشون کو بہت الجن ہوئی تھی مجھے نیند آ رہی ہے پلیز مجھے سوننے دیں وہ دودھ کا گلاس اسے دیتی اور یہ کہتی ہے ناگواری سے دور ہوئی ہوتی اپنے اوپر کمفرٹ اڑ گئی تھی جبکہ اس کی اس حرکت پہ شہزہ جیوسف سے نے لپ پینچ لیے اور گلاس اٹھے اٹھا کر کشن میں ریکھنے گیا وہ پانچ منٹ بعد کاملے میں دوبارہ آیا تو وہ سو رہی تھی اس کی گردن واضح نظر آ رہی تھی اس کی نظر شفاہ گردن پہ پڑی جس پہ زخموں کے نشان کافی گہ رہے تھے جو کہ عریبہ کی مار کے تھے شہزر ویسے تو کپڑے چینج کرنے جا رہا تھا لیکن اس کے زخموں پہ جب نظر پڑی تو اس کے پاس آ بیٹھا کچھ دیر تو اس کے زخموں زخموں نشانات دیکھتا رہا پھر علکے اس پہ اس پہ سے جھکا اس کی گردن کے زخموں پہ لب رکھ گیا تھا اور کتنی دیر اس کو محسوس کرتا رہا پھر اس کی بند آنکھوں پہ باری باری لب رکھے اس کی پہشانے پہ علکہ سب بوسا دیا اس کے بینجے لبوں کو دیکھتا جو ایک دوسرے سے بہت زور سے بینجے ہوئے تھے جبکہ وہ اس کی گستاکھیوں کو جان گئی ہو وہ اس کی نیند میں بھی چلاکی دے کر مسکرائیا تھا تمہارے بائی کی دشمنی اپنی جگہ لیکن میں تم تک کوئی کھروش آنے نہیں دوں گا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے اپنے آپ سے اس کی گردن کے زخموں کے نشانات کو دے کر اس پہ لب رکھتا خود کو ایر دیت بیٹھا تھا افق کوزوان کا رویہ انابیہ کے ساتھ بہت اچھا تو ہونا پر پہلے سے بہتر تھا لیکن پھر بھی اس کی تنز ماننے والی عادت نہیں گئی تھی انابیہ خود ہی اس سے فاصلہ رکھتی تھی وہ اول تو اس کے قریب آتا ہی نہیں تھا لیکن اگر وہ کبھی اسے ستانے کے لیے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیتا تو وہ ایسے اچھل کر دور ہوتی جیسے حرم کوزوان کوئی بوت ہو کبھی کبھی تو افق کوزوان بھی ایسے اپنے اگنور کرنے پر اپنے رویہ کو نرم رکھتا لیکن پھر اسے اس پر غصہ بھی آ جاتا ابھی بھی یہ ہوا اور وہ رات کا کھانا لگا رہی تھی ارہام اندر سو رہا تھا آنکھوں نے بیٹے خوابوں کے کہنے خوشیوں کی غموں کا بار اٹھائے خوشیوں کی ارم جن پیار کے موسم آئے مگر کیوں عراس نہ آئے زندگی سے ہے گلہ پھر بھی ہمیں جینا تو ہے ارم کیچن میں آیا جس نے بائٹل گرین جس پہ ہلکے ہلکے کھڑائی ہوئی ہوئی تھی دوپٹہ اپنے کام والے انداز میں باندھا ہوا تھا اس نے اپنے لمبے بال بال کو پونی بنا لگائی ہوئی تھی وہ گانا گا رہی تھی نہ اس کی آواز بہت پیاری مگر درد بری تھی ارم کوزوان اس کی آواز سننے کی غر سے ہی وہیں کھڑا ہو گیا وہ خاموش ہوئی تھی ارم دبے دبے چلتا اس کے قریب پہنچ کر اسے پیسے سے حق کر کے اس کی خندے پیسہ رکھ دیا انابیا جو اپنے آپ میں اتنی گم تھی اس کے لمبز پہ اس کا جسم تپنے لگا وہ اس کے ساتھ سے نکرنے کے لئے ترپ رہی تھی لیکن اس کی مضبوط گرفت پہ نہ نکر سکی پلیز چھوڑیں مجھے وہ التجاہ کرتی بلند آواز میں چیخی لیکن ارم پہ کوئی اثر نہ ہوا اگر نہ چھوڑوں تو وہ چیلنج زیادہ آواز میں بولا تھا میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے نہیں تو میں قتل کر دوں گی آپ کو وہ تنگ آتی بولی تو اس کی قتل والی بات پہ ارم میں جو ہوش اور آواز میں نہ رہا تم لوگوں نے ایک بندے کی جان کوئی کتنا سستہ سمجھا ہوا ہے اس کا تو مجھے اندازہ تھا لیکن اتنا زیادہ گٹیا پن نہیں دیکھا تھا وہ اس کے ہاتھوں میں چوری دیکھتے ہوئے بولا اپنے عاشق کے ساتھ مل کر انجوائیویٹ میں اور کتنے قتل کیے ہیں کیا مطلب آپ کی اس بات کا وہ میرا مرہوم شور تھا نکا ہوا تھا اس کا اور میرا وہ اس کا گلبان پکڑ کر جنجوڑنے لگی لیکن آپ کی ذہنیت بہت ہی گٹیا ہے جو کبھی قتل تو کبھی بدکتدار کہہ کر مجھے داغدار کرتے رہتے ہیں یہ بھی نہیں سوچتے بیوی ہوں میں آپ کی کم از کم یہی سوچ لیا کریں کہ میں آپ کے دوست کی بہن ہوں آپ کی اگر آپ کو میری پہلی شادی سے مسئلہ تھا تو انکار کر دیتے میں ہاتھ طرح سے خوش کوشش کرتی ہوں لیکن آپ کی بیزارگی میں نہیں ختم کر سکتی آپ سائیکٹریس سے علاج کروائیں میربانی کر کے میری زندگی عذاب نہ بنائیں وہ نہیں جانتی تھی اس نے کیا کہہ دیا اس کا زب ٹوٹا تو پھر ٹوٹا ہی چلا گیا زندگی عذاب میں نے نہیں تم نے میری بنائی انعبیہ زمان جاد ہے وہ رات جب میں نے تم لوگوں کی منتیں کی تھی کہ میری بی بی کی کنڈیشن خراب ہے میں کسی کے آگے نہ گڑ گڑانے والا تم لوگوں کے سامنے گڑ گڑایا تھا کہ مجھے لفٹ چاہیے اس رات مجھے لفٹ نہیں چاہیے تھی مجھے میری بی بی کی زندگی چاہیے تھی میں نے اس رات فریاد کی تھی کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے پلیز میرے ساتھ میری بی بی کو چل کر دیکھ لیں لیکن تم لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا میری بے کوفی ہادیہ تھی اس چھنڈی شڑک پہ میں نے تم لوگوں سے اپنی بی بی کی زندگی کی بیگ مانگی اگر اپنے اللہ سے مانگتا تو وہ دے دیتا لیکن ایک دفعہ بھی تم اور تمہارے سو کالڈ مروم شور کے زمین نے ملامت نہ کی کہ ہم نے کسی کی خوشیاں چھین لی ہیں اس رات ڈاکٹر نے کہا اگر آپ اپنی بی بی کو تھوڑی دیر پہلے لے آتے تو ہم کچھ کر لیتے لیکن سوری ہم آپ کی وائی کو نہیں بچا سکے اس رات میں نے انابیہ زمان اپنی وائی کو نہیں اپنے زندگی کو کھویا تھا جس اندھیرے سے وہ ڈٹی تھی ان اندھیروں میں جا بسی لیکن انابیہ یوسف زی میری یہ بات میری یہ بات میں نے تمہاری زندگی اور تمہارے مقدر کو اندھیرہ نہ کر دیا تو میرا نام ارم کوزوان نہیں جو وہ یہ کہتا اسے دکا دیتے چلا گیا اور پیچھے اس کا سر کچن کے کیبنٹ کے ساتھ لگا تھا وہ بھی اس رات کے منظر میں ایسی کوئی کے سر پہ اٹھتی ٹیسیں بھی کم نہ لگی تھی پلیز آجیں مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ ارم کو اپنے ساتھ زور سے بیجتی ہوئی بولی کیونکہ ارم کوزوان کل والے واقعہ کے بادگار نہیں آیا تھا اس نے کل پوری رات پشمانی سے گزاری بلے اس کا قصور نہ ہو وہ اس رات والے واقعہ کو سوچتی اتنی ہی پریشان ہوتی رہی تھی اس رات نہ تو وہ اوٹلنگ پہ گئے تھے نہ لانگ ٹائے پہ کیونکہ جس طرح کا سخت ان کا فیملی بیک گراؤنڈ تھا اس طرح ان کو گومنے پھرنے کی اجازت نہ تھی انابیہ کو بخار تھا اما کے بہت زیادہ اصرار انابیہ ریحان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی بلے اس کے ساتھ نکاح جیسا مضبوط رشتہ تھا لیکن وہ بہت موتات طبیعت کی مالک تھی اس رات سے اس اجنبی کی تغلیب پہ وہ ریحان یوسف زی سے اتنا لڑی تھی اگر اس کے ساتھ دو تین بندے ہوتے تو کیا میں تمہیں بچاتا بچاتا کیا پتہ وہ کس مقصد سے آیا تھا جس طرح کے علا تھے نا مجھے اعتبار نہیں میری یہ بات جا دکھنا روتی شکل پہ مجھے کبھی مت جانا مجھے تمہاری عزت کی پرواہ تھی مجھے کوئی شو بھی جاتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا یہ دو گھنٹے کی مووی نہیں ہے میں ہیرو بن کر تمہیں بچا لیتا یہ حقیقت ہے نو اور حقیقتیں بہت تلخ ہوتی ہیں یہاں اگر انسان ہوش ہے نا جو اس سے کام لے تو پوری زندگی کا تخت اُلٹ جاتا ہے وہ کبھی نان سیریس رننے والا رہان اسے زندگی کی حقیقت بتا رہا تھا اس واقعے کے بعد انابیا نے اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی لیکن انابیا کا زمید مطمئن نہیں ہو رہا تھا کل سے اس واقعے کا سوش اور کا دماغ پھٹ رہا تھا اس نے ارہام کو تو فیٹ کروا کے سلا دیا تھا باہر موسم بھی غراب ہو رہا تھا اور حد تو یہ ہوئی کہ لائٹ بھی چلی گئی انابیا کی غیر ہوتی حالت غیر ہو گئی وہ کتنا کچھ برداشت کرتی تھی تو ایک نازک سی لڑکی یا اللہ میری مدد کر وہ ارہام کو سینے سے لگائے اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی کہ اتنے میں اسے مین گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی وہ سمٹ کر بیٹھ گئی اس کے ہاتھ پونگ کامنے لگے اسے یہ سوچ کر خوف آنے لگا اگر کوئی ڈاکو ہوا لیکن اس سے زیادہ اس کی ہمت نہ ہوئی اندھیری رات تھی اور ارہام اس کے پاس ارم کی امانت تھا وہ مر کر اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی تھی پہلے اس پر بنیاد جرم کا الزام تھا جب اپنے کمرے کا دروازہ اس سے کھلتا ہوا محسوس ہوا تو وہ سائٹ ٹیبل سے اٹھانے لگی لیکن جانی پہچانی آہٹ پر اس کی سانس میں سانس آئی اس نے ارہام کو بیٹھ پر لٹایا اور دوپٹے کی پرواہ کی بغیر ارہام کے سینے سے جا لگی کہ کہاں تھے آپ مجھے اور اپنے بچے کو اکیلہ چھوڑکا چلے گئے تھے میری بے شک آپ کو پرواہ نہ تھی پر اپنے بیٹے کا خیال تو کرتے اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو اگر کوئی میرے ساتھ برا کر جاتا تو تو آپ کی ضمیر کو ملامت نہ ہوتی وہ عشقیں لیتی ہوئی بولی تھی جبکہ دوسری طرف ارہام ساکت کھڑا تھا اس کا نرم گزار وجود ہج کولیوں کی عزت میں تھا وہ خود سے کہیں لڑتا رہا ہو ارہام کے دل کو بے شک انعبیہ زمان سے لاکھ اقتلافات کیوں نہ ہوں اس سے نفرت نفرت کرتے وہ بے سکون ہو گیا تھا اس وقت اس کا نازک وجود اس کے باتیں سن کر ارہام کو زوان کا دماغ سائن سائن کرنے لگا وہ اس کی عزت تھی اسے اپنے اوپر افسوس ہوا کہ وہ کیوں اپنے بچے اور اس نازک لڑکے سے غافل ہو گیا یہ سوچ کر ہی اگر واقعی اس کے ساتھ کچھ برا یہ خیال آتے ہی انعبیہ کو زور سے ہوت میں بیج گیا کچھ نہیں ہوا میں ہوں نہ تمہارے پاس وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا آپ میرے پاس تو ہیں پر میرے ساتھ نہیں ہیں اس کی سسکیوں بری آواز آئی تھی انعبیہ زمان میں تمہارے ساتھ بھی ہوں اور تمہارے پاس بھی ہوں میرے بے شک تم سے جتنے بھی اقتلافات صحیح نفرتیں صحیح لیکن یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا ہونے دوں گا جو تمہارے ساتھ برا کرے میں اس سے زندہ نہ زمین میں گھوڑ دوں اس کے یہ الفاظ انعبیہ یوسف زی کے لئے زندگی ثابت ہوئے تھے وہ اسے ایک ہی پل میں فرش پر بٹھا گیا اس کی ذات متبر کر گیا تھا اس دل میں پہلی دفعہ حلچال ہوئی تھی وہ اپنی بے تطیب لڑکنوں پر کابو پانے لگے اور یہ بہت ہی عجیب بات تھی اس کے اوٹوں پر پہلی دفعہ مسکرہ ہٹ عرم کی قربت پہ آئی تھی اسی وقت لائٹ بھی آگے ہی تھی وہ اپنی مسکرہ ہٹ سمیشتی شرمندہ ہوئی اور جلدی اس کے اثار سے آزاد ہوئی تھی ویسے یہ تو غلط وقت پر آئی ہے اپنے پیچھے اس کی شریر مگرباری آواز سنی تو اس سے جگین ہی نہ آیا کہ وہ اس کی وجہ سے مسکرہ رہا ہے انابیا نے اس کی طرف بے جکین نظروں سے دیکھا لیکن اس کی چمکتی آنکھوں کی کو اپنے طرف تکتے پا کر نظریں جکا لی تھی عرم جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی جکی نظریں سوچی غلابی آنکھیں بال آگے پیچھے گرے ہوئے اور اس سے اسے کے ماتے پہ سوجا لگ رہا تھا بغیر دوپٹے میں وہ اس کی اشر سمانیوں کو تکنے لگا جو اس بکھرے اور بے نیاز حلیے میں بہت الگ 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 رہی تھی آج اسے صحیح معنوں میں پتا چلا کہ نکا کی طاقت کیا ہوتی ہے وہ ایک عام سی لڑکی اس کے دل میں خاص جذبات جگہ گئی تھی انابیا نے جب نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی بے باق نظروں کو دیکھا اصل ہوش تو اس کے تب اڑے جب اس کو ہوش آیا کہ وہ کب سے اس کے سامنے بینا دوپٹے کے کھڑی تھی اس نے اپنا دوپٹہ دیکھنے کے لئے بیٹ پر نظر ڈالی تو حق دک رہ گئی کیونکہ وہ عجیب انسان اس کے بیٹ پر اس کے دوپٹے پر بیٹھا تھا میرا دوپٹہ مجھے دے دے وہ بیٹھ کے کچھ فاصلے پر دوپٹہ لینے کے لئے آئی تو اس نے منہ تو نہیں کیا میں نے منہ تو نہیں کیا لے لو نا انابیا نے اس کی طرف دیکھا جس نے دوپٹہ بازوں پر رکھا کر اس کو اٹھانے کے لئے کہا تھوڑا سا اور آگے ہو کر لے لو اس سے سنجیدہ دے کر وہ دوپٹہ لینے کی گھر سے آگے بڑی میں صرف سادہ نظر آتا ہوں وای فی یقین مانو ہوں نہیں انابیا کے دماغ کا فیوز تب اڑا جب اس نے دوپٹہ لینے کیلئے ہاتھ آگے کیا تو وہ جھٹکہ دیتے خود پر گرا گیا اور اوپر سے اس کے لفظوں پر اس کا اس کی دڑکنیں منتشر ہوئی تھی کام کیوں رہی ہو اتنی سردی تو نہیں ارم نے اسے کامتہ دے کر کہا کیا کچھ نہیں 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 ہوا انابیا نے آنکھیں جھکا ہی تو ارم اس کو دیکھتے اس کے ماتے ماتے کے زخم پر لب رکھ گیا اپنے ہی دیئے گے درد کا مداواہ کرنے لگا وہاں سے لب اٹانے کے بعد انابیا کی سوجی آنکھیں آنکھوں پر بڑے لب رکھے تھے انابیا کو نرمی سے چھوٹا وہ اسے انمول کر گیا تھا لیکن وقت تو پلٹتا ہے علات جذبات اور وقت امیشہ ایک جیسے نہیں رہتے طوفانوں سے پہلے زندگیہ مطمئن ہی ہوا کرتی ہیں کس کا فون ہے ایشل شاہزر کے بار بار بجتے کال سے تنگ آ کر بولی دوست کی کال تھی وہ نظریں چراتے ہوئے بولا جبکہ ایشل کچھ تو محسوس ہوا لیکن وہ اگنور کر گئی شاہزر یوسف زہی نے جس طرح اسے اپنی محبت کا مان دیا اس نے اپنا آپ اسے سونپ دیا تھا وہ اب باتیں بولنے لگی اور اس کے لئے ساتھ خوش رہتی اس نے ایک وعدہ بھی لیا کہ وہ تھوڑے سے لاتھیک ہوتے دے کر اسے اپنی مان سے ملے گی اور شاہزر یوسف اس کی بات کا مان بھی رکھا تھا ایشل اس کے لئے چاہے لے کر آئی تھی کیونکہ وہ شاہر لینے کے بعد پکی چاہے پیتا تھا وہ ابھی شاہر لے کر رہا تھا اس نے دیکھا تو اس کا فون باج رہا تھا فون بار باجنے کی وجہ سے وہ اختائی اور اس کا فون اس کی شٹ کے پاکر سے نکالا اور انٹین کر لیا ہیلو شاہزر تم کب آ رہے ہو کسی کی انجانی آواز یہ اس کا یقین پل بھر میں ٹوٹا تھا وہ کچھ اور بھی بول رہی تھی لیکن وہ کامتے ہاتھوں سے فون ڈسک نٹ کر گئی بدگمانی کی لہریں اس کے پورے وجود میں پھیلی تھی جانے کتنے بے آواز آنسوں اس کے چیرے پر پھیلے تھے اسے شاہزر کے ساتھ بتایا ہوا ایک لمحہ یاد آیا تھا وہ اپنے گالوں پہ پہشانی گردن اوٹوں کو زور سے مسلنے لگے کیونکہ ان پہ ان ظالم اس ظالم کے نشان تھے وہ پشتا رہی تھی وہ اتنا روئی کہ اس سے غش آ گیا وہ زمین پر بیٹھتی چلی یہی تھی شاہزر بات لے کر نکلا تو اس کو سسکتے ہوئے دیکھا وہ پریشان ہوتا اس کی طرف آیا تھا وہ اس کے آنسوں پونچنے کی گھر سے اس کے گال کو صاف کرنے لگا don't touch me سردار شاہزر شاہزر یوسف زی خبردار اگر مجھے اپنے ان نار پاک ہاتھوں سے مجھے چھوا تو بتاؤ تو ہوا کیا وہ اس کے اچانک روئی سے الجنے لگا تھا ہوا یہ کہ شاہزر یوسف زی تم جیت کہے میں ہار گئی جیشن منو اپنی جیت کہا کہ تم میرا وجود حاصل کر لیا اپنے علاقے کے سردار ہونے کے علسواستے خود اعلان کرو کہ میں سردار یوسف زی جیت کیا ہوں ونیمی لائے گئے ہی سردار میر علی خان کی بیٹی کو اپنی طاقت کے نشے میں چور پیار مخبت کے اعتبار اسے اس کی نسانویت کے برم کو توڑ کر رک گیا جو سردار شاہز یوسف زی بولو میں ایک عورت کو توڑ کر رک دیا اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے لیکن یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا تھا کوئی بھی عورت شراکت داری برداشت نہیں کر سکتی تھی اس کی نفرت برے رویے اور ایسی دل چیرنے والی باتیں شہزر کا چیرہ شدت جب سلال ہو گیا تھا مجھے وجہ بتاؤ اپنا مسئلہ بتاؤ اس نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا وجہ بچی ہے کہ میں تم جیسے نفس پرست انسان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی وہ یہ بات انتائی سنگ دل انداز میں کہہ رہی تھی مجھے طلاق چاہیے میں تم جیسے انسان کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتی تم بچپن سے جو بچپن سے کسی کے نام پر بندہ رہی اور شادی کسی اور سے کرے اور محبت کے نام پر فریقے کسی اور سے کرے مجھے تمہارے جیسے حیوست میں ڈوبے انسان کے ساتھ نہیں رہنا مجھے طلاق دے دو پہلے تمہارے خاندان اور تمہاری تمہیں گیتر جو کہ وہ تو میں نے برداشت کر گیا لیکن اب نہیں کروں گی تم مطلب نہیں رہوں گی وہ سنگ دلی کی آخری عادت پر تھی ٹھیک ہے عیشل میر خان میں تمہیں طلاق کا مطالبہ ضرور پورا کروں گا لیکن پہلے میرا ایک کام کرو وہ اس کے سامنے گل رکھتے ہوئے بولا جبکہ اس کی اس عجیب و غریب فرمائش پہ عیشل نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہوا دماغ ٹھیک ہے تمہارا کرو اپنی خواہش پوری ہری اپ مس عیشل میر خان وہ یہ بات تیسری دفعہ دوراتا ہوا بولا پر پھر بھی عیشل کو سمجھ نہیں لگی تو نہیں لگی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے ہری اپ عیشل میر خان تفڑ مارو وہ مو اس کے چیرے کے قریب اپنا مو لے کر آیا رکھ کے لگاؤ تفڑ میری وفا پہ لانت بیجو میرے وہ غلوس پر میں تمہیں بار بار اعتباد لاتے تھک گیا ہوں میں اپنی مانتہ کے خلاف گئے اپنے سگرشتوں کے سامنے کھڑا سامنے کمزور پڑ گیا دشمنوں سے ہارنے ہی حد تک پہنچ گیا ہوں کہ کوئی میری کمزوری کو جان نہ لے تمہیں نقصان نہ دے بیٹھے میں تمہاری بائی کے خون تک کو بھول گیا آج شازر جو سبزی ایک لڑکی کی وجہ سے ٹوٹ کر بکھرا تھا وہ واقعی اسے اعتبار دلاتے تھک گیا تھا یہ دیکھتے ہیں اپنی وفا اپنی خلوص وہ رنگ رنگ کرتا موبائل پکڑتے ہوئے تنظیہ انداز میں بولی تھی جس کی سائلن ہونے کی وجہ سے آواز نہ آئی تھی عریبہ کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا شازر کو تشویش ہوئی کہ وہ کال پہلے کے تین دفعہ ریجیکٹ کر چکا تھا ایسا کیا مسئلہ تھا جو وہ بار بار کال کر رکھی تھی ایک بات کا اسے اندازہ اتنا اندازہ تو نہ تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے عریبہ نے اسے کبھی کال نہیں کی وہ ویسے بھی موتا تھی رہتی تھی اٹھاؤ اور فون سپیکر پر رکھنا میں بھی تو دیکھوں تمہاری وفا کا پیمانہ وہ جو گری سوچوں کے تانے بانے میں الجا تھا اس کے لہجے کی تلخی پر فون اس کے ہاتھ سے لے کر کال اٹین کی اور فون سپیکر آن کیا ہیلو میں سمرین عریبہ کی دوست بات کر رہی ہوں عریبہ کو کوئی لے گیا ہے وہ میرے ساتھ تھی ابھی ہی تو آپ کے ساتھ ٹرینک کرنے کے لیے اس کے فون اس کے فون سے کال کی تھی پر آپ نے کال ڈسک نٹ ہی کی تھی کہ عریبہ کو وہ گاڑی گاڑی اس نے گاڑی میں کھینچ لیا اس کا اپس بھی میرے پاس رہ گیا سیاہ کلل کی گاڑی تھی وہ شخص حولیت سے ہی بہت بگڑا ہوا لگ رہا تھا تم نے گاڑی کا نمبر وغیرہ نوٹ کیا ہے شہزر کے اصل ہوش تو اب اڑے تھے وہ ویسے وہ کیسے اپنے سر پہ پڑی ہوئی ذمہ داریوں سے دستبدار ہو گیا تھا اس کے ذہن میں لالی حسین اور فلالی کا خیال آیا تھا وہ کال ڈسک نٹ کر گیا جبکہ اس شلط و فون سن کے شرمدی کی اتھا گہرائیوں میں دھو گئی تھی وہ اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھنے ہی پا رہی تھی جبکہ شہزر زیویٹ کے دراز سے چاب یہ نکال کر کہ اب علماری سے پسٹل نکال کر اپنی سائیڈ پہ پاکٹ پہ رکھا رکھا اپنی شال ٹھیک کی جبکہ اس کے چیرے کے تاثرات کے دیکھ کر سیم کی تھی میں بھی جاؤں گی میں بھی جاؤں گی پیچھے اس کی مری مری آواز سنی تو اس پہ تیز نگاہ ڈالی سبل کے میش ایشل خان یہ بات یاد رکھنا میں نفس پرستے بنسا بندہ ہوں ایشل اس کی ایسی کاردار نگاہوں اوپر سے اس کا لحظہ دے کر ارسان ہو گئی تھی وہ آج بری طرح اپنی باتوں پر پشتا رکھی تھی وہ جیسے ہی بھائی نکلا وہ فوراں سے اس کے پیچھے بھاگی تھی لیکن جب دیکھا کہ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا پلیز مجھے لے کر جائیں پلیز مجھے ڈر لگتا ہے میں اکیلی کیسے رہوں گی وہ منتوں پر اتری ہوئی تھی شازر اس کی بے بسی دے کر جھک کر گاڑی کا دروازہ کھول گیا تو وہ منٹ کی تاخیر کیے بغیر بیٹھی تھی عریبہ زبان کو اپنی جس سے عزت پر غرور تھا وہ ریت کا محل ثابت ہوئی ہوا تھا اس دن شازر دیر سے لالی حسین کے ڈیرے پر پہنچا جات پولیس لالی حسین کو پکڑ کر لے جا چکی تھی لیکن اس سے پہلے ہی لالی حسین اپنی مقصد میں کامجاب ہو چکا تھا عریبہ کو پولیس ہی اسپیٹر لے کر گئی تھی آج پانچمہ دن تھا وہ فیزیکلی تو ٹھیک تھی لیکن اس کی منٹلی بہت آلت بہت بری تھی عویلی میں ایک عجیب طرح کا سناٹا تھا وہ جب سے آئی تھی دیواروں کو دیکھ رہی تھی کبھی کبھی راتوں میں اٹھ کر چکھنے لگ پڑتی تھی ایشل تو عریبہ کو پہچان ہی نہ پائی تھی شازر اس دن کے بعد عویلی نہیں آیا تھا وہ چکر پہ چکر تھانے لگا رہا تھا ایک اور خبر اس پہ قیر بن کا ٹوٹی تھی جب لالی حسین نے نشے کی حالس کی وجہ سے اپنے ہوش کھو کر علیان یوسف زہی کے قطر کا اعتراف کیا تو شازر کے الٹے ہاتھ کا تپڑ اس کی موہ پہ پڑا وہ ابھی اسے اور مارتا لیکن پولیس والوں نے شازر کو پکڑ لیا تھا شازر آج کل اسی معاملات میں معاملات میں الجا ہوا تھا آپی پلیز میرے ساتھ بات کریں نا پلیز آپی میں آپ کی چھوٹی مجھ سے باتیں کریں انابیا اسے باتوں پہ اکسا رہی تھی لیکن دوسری طرف مکمل خاموش تھی انابیا بھی عرم کے ساتھ عریبہ کو دیکھنے آئی تھی اس کی اتنی بری حالت دیکھ کر وہ اپنی بین کے گلے لگ کر خوب روئی تھی وہ پہلے بلکل خاموش تھی انشاءاللہ کو بولو اپنے اللہ سے کہے مجھے پا کر دے لیکن انابیا کے بہت زیادہ جنجون نے اس نے صرف ایک بات کی تھی وہ جو باہر سے آتی ایشال کے دکتوں سے زمین کھین چکی تھی جبکہ سن تو انابیا بھی ہو گئی تھی عریبہ اس کی وہ آئیڈیل بین تھی جس نے اسے زمانے کی گرم ہوا بھی نہ لگنے دی خود چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اس کا خیار رکھا وہ جتنی سخت لوگوں کے سامنے خود کو دکھاتی تھی اتنی تھی نہیں زدگی کی سختیوں کو جیل جیل کے وچپن سے پیار کے کمی دیکھ دیکھ کر حالات سے لڑ کر حالات کے تپھڑ کھا کر سختیاں برداشت کر کے حالات کے سارے رنگوں سے آیا ہوں چکی تھی اور خود کو اتنا سخت کر لیا تھا کہ کوئی اسے موں نہ لگانا بھی فضول سمجھتا تھا اس سے اپنا ماضی زہر لگنے لگا تھا اس کے عصے میں پیار تو آیا ہی نہیں تھا اور کوئی اسے موں پھٹ بتمیز کہتا تو وہ تو وہ اور بتمیزی کرتے کوئی اس کو سمجھنے والا تھا ہی نہیں کوئی اس کے اندر کے بچپنے کو سمجھ ہی نہیں پایا اس کو جو خود پیار نہیں پیار نہیں اس نے انعبیہ کی ساری کمیاں دور کی وہ بے شک اچھی بیٹی نہ تھی لڑکی اچھی نہ تھی لیکن وہ ایک بہن پرفیکٹ تھی وہ سب کی نظروں میں بری بہن بن جاتی ایک اپنی بہن کے پیار کے لیے ہر سے گزر جاتی تھی انعبیہ اپنی بہن کے بیران چیرے کو دیکھ اور اس کی خالی آنکھوں کو دیکھ کر پرانی باتیں سوچ رہی تھی اشل سے بولو مجھے سکون مجھے سکون نہیں آتا میں کیا کروں اشل میرا اپنی اللہ سے کہو مجھے معاف کر دے مجھے پاک کر دے اس کے غلیظ ہاتھوں نے مجھے گندہ کر دیا ہے اپنی اللہ سے کہو نہ میری سانسیں لے لے پر مجھے معاف کر دے مجھے سکون نہیں آتا میری سانسیں لے لے مجھے معاف کر دے مجھے سکون نہیں آتا میری راتیں عذاب میں کرتی ہیں مجھے تمہارے اوپر کیے گئے ظلم سونے نہیں دیتے تمہارے سسکیاں میری کانوں میں گونجتی ہیں وہ ظلم میں نے ایک ایسے شخص کے لیے کیے تھے جو کبھی میرا تھا ہی نہیں میں نے دراصل میں ایک ایسے بت کی پوجہ کی ہے جس کو پیدا ہوتے ہی میرے نام لگا دیا گیا میں کیسے اس سے تمہارے ساتھ دے سکتی ہر کسی نے مجھے ایسے ٹریٹ کیا جیسے میں اچھوت چھے ہوں میرے اندر کو کسی نے جانا نہیں جس میں بیچپنا بھی تھا چھوٹی سی عمر میں مجھے اس کے نام لگا کر میری زندگی تباہ کر دی اپنے اللہ سے بولو مجھے اس بوجھ سے ازاد کر دے دوسروں کو ستانے والی آج خود موت کے دہانے پر پہنچی ہوئی تھی عیش المیر قدرت کے نصاب پہ احران و پریشان تھی وہ تو کسی کی اوپر احساب نہیں رکھتا وہ اسی دنیا اسی زمین میں بندہ لیتا ہے آخرت کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا عیشل جواب دینے ہی لگی کہ وہ بھی وہ بھی خوش کھو بیٹھی تھی اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی انعابیہ نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا کیونکہ اس کی طبیعت پانچ دنوں سے بگڑ رہی تھی وہ جب سے عریبہ کے پاس سے ہو کے آئی تھی تب سے اس کی خصوصوں کا میور عریبہ ہی تھی اس میں واقعی عریبہ کا اتنا زیادہ قصور نہیں تھا کیونکہ جیسے اس سے ماحول ملا وہ ایسی ہی تھی ماں باپ کو چاہے چھوٹی عمر میں بچوں کو ایک دوسرے کے نام نہیں لگانا چاہیے کیونکہ یہ کچھی عمریں ہوتی ہیں اور کچھی عمروں میں عشق بڑے پکے ہوتے ہیں اور وہ عریبہ زمان کچھی عمر کا عشق تھا کم از کم اولاد بالکھ ہو جائے تو پھر کچھ تک کیا جاتا ہے وہ یہ سوچ رکھی تھی جب شہزر یوسف سے اس کے پاس غصے گزرا کان سے آ رہے ہیں آپ یہ سوال اس نے پورے پانچ دن بعد شہزر کو پانچ دنوں میں پہلی بار دیکھنے پر کیا تھا جہاں سے بھی آ رہا ہوں تمہیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جکینے کا حق تم کھو چکی ہو عشق میر خان کو وہ آج پہلے دن والا شہزر یوسف زی لگا تھا میں نے طلاق کے کاغذات بنوالی ہیں بس مجھے وکیر نے دینے ہیں تم جب چاہو میں سائن کر دوں گا وہ شخص سنگدلی کی انتہا میں آتاش عشق میر خان کی دل کے ٹکڑے کر گیا تھا پر میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں اس نے پیچھے سے اس کے بازوں کو پکڑا تھا مجھے معاف کر دیں اس مطمیزے کے لیے جو میں نے اس دن پاگل پان میں آپ سے کی وہ اس کے بلکل قریب کھڑے ہو کر اس کے زب کو عزمار ہی تھی جس کی تپشتہ سرخ آنکھیں کہیں راتوں کے جاغنے کا پتہ دے رہی تھی پلیش یزر کر دوں جس کی چاہ کے لیے تم نے میری عزت نفس کو ٹھینس پرچائی ہے وہ ہلکے سے اپنے بازوں بازوں سے اسے چھڑا گیا تھا نہیں آپ میری بات سن لے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں وہ پیچھے سے آکے اس سے عزور سے لپٹ گئی ہی تھی آپ کیا چاہتی ہوں وہ ضب کرتے ہوئے بولا میں آپ کو چاہتی ہوں اس کے علاوہ چاہتی ہوں جو آپ نہیں چاہتے وہ اس کی لفظوں کے جادو میں گم ہوتا ہی گم ہو گیا تھا اس کو اشل کے پچھلی باتیں یاد آئیں مجھے تنگ مت کرو میری زندگی برباد کر دی ہے تم نے جب سے میری زندگی میں آئی ہو کوئی نہ کوئی ہاتھ شاہ ہو رہا ہے خوشیاں کب سے روٹ کے ہی ہیں مجھ سے پلیز مجھے تنگ نہ کرو میں تھک گیا ہوں سونے جا رہا ہوں بخش دو مجھے اب تنگ کرنے پیچھے ماتا جانا وہ اس سے اپنے سار سے ازاد کرتا اس کا دل چھنی کر کے اندر چلا گیا تھا وقت کا پہیا گزرتا جا رہا تھا ایک مہینہ ایسے گزرا کسی کو پتہ بھی نہ چلا عریبہ اب بہت سے حد تک عشر کو چینج لگی وہ اب نماز اور اکران ہی پڑتی رہتی کیونکہ جو زخم اس کی روح کو لگا تھا وہ اب کبھی نہ دلتا لیکن اس زخم سے وہ بکری بھی بہت زیادہ بہت بدل گئی تھی لالی حسین کو علیان زبزے کے قطر کے بدلے پھانسی ہو گئی تھی جرگے میں فیصلہ یوسف زرزیر نے خود لیا تھا جس سے گاؤں کے لوگوں کی متفق کرائے سے لالی حسین کو سزا سنائی کیونکہ اس نے اور بھی بہت سی زندگیاں خراب کی تھی حریبہ یوسف زے کی سمیت اس نے تین لڑکیوں کے پہلے بھی زندگیاں خراب کی تھی زوی یار میر اور میر خان دونوں اشل میر خان کو عویلی میں لے جانے آئے تھے اشل میر خان اپنے دفعہ اور ان کی غیرت پہ بہت بابیلہ کیا تھا لیکن باب کی ببسی اور بھائی کی مقبت کے آگے ایک بین ہو کے مجبور ہو گئی تھی سارے معاملات ٹھیک ہونے کے بعد شازر اس سے ابھی تک مو پھیر کے بیٹھا ہوا تھا وہ جہاں سے بھی گزرتا اس کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا رات کو جلدی سو جاتا اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے چلا کمرے سے نکل جاتا وہ دن کا تھکہ رات کو سو گیا تھا ایش میر خان کی اس نفرت سہتے سہتے تھک چکی تھی کیونکہ باپ اور بھائی کے ساتھ جانے کے بجائے بھائی کا جرم بے قصور ہونے کے باوجود بھی اس حویلی میں اپنی ذمہ دار یا نبا رہی تھی اپنی دشمن جان کی بے تباہیاں سہ رہی تھی کیونکہ اس سے اس محبت کیونکہ اس نے اس سے محبت نہیں اش کیا تھا وہ اس کی ذمہ داریاں دیکھ کر پرشان ہو جاتی وہ عریبہ کے معاملے بے 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 بس تھا اس نے ساری معاملات سنبھالے ہوئے تھے ابھی بی جان کو کھانا دے کر میڈیسن دے کر آئی تھی ہمیشہ کی طرح اس سے سوتا ہوا پایا تھا جو بلیک کمیز شلوار اور بلیک ہی شال میں کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا شال اشر کو کوئی جٹان لگا اتنی زیادہ سردی بھی اس نے کمبل اوپر نہیں کیا پیئے نہ پیئے پر وہ اپنا فرض نباتی وہ جھک کر مڑی اور ہمیشہ کی طرح اس کی پیشانی میں اپنا لمز چھوڑا اور پھر کمبل اٹھا کر اس کے اوپر ڈال کر پلٹی ہی کہ اس کے سفید گلابی پاؤں پر ہی پڑی وہ وہ ہی بیٹھتی اس کے پاؤں پر سر رکھ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی وہ اس کے پاؤں چھومتی اپنا زب کھو بیٹھی وہ غبار نکالا چاہا جو ماہینے سے اس کے اندل پر بنا ہوا تھا یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا تماشا ہے یہ شیعظر جوسف زیغ کی کاردار آواز سے وہ دری ضرور تھی پر اس کے پاؤں کو نہیں چھوڑا تھا وہ اس کے پاؤں سے سر ٹکائی رو رہی تھی اس نے کیسے سوچ لیا کہ شیعظر جوسف زیغ بد کے دار ہو سکتا ہے وہ تو گاؤں والوں کے لئے تو صاف سترے اور شفاف دل کا مالک ان کا خان تھا پھر وہ کیسے بد کے دار ہو سکتا تھا شرمندگی اور ندامت سے اس کے پاؤں کو چمتی روتی جا رہی تھی اس نے صبح سے پکا ریادہ کر لیا تھا کہ اس کی زندگی سے نکل جائے گی جب سے میرے زندگی میں آئی میری جینا آرام ہو گیا ہے والا جملہ اس کا کارڈ دار لہجہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا وہ ان لمحوں کو پشتا رہی جب اس نے شہزر کو غلط کہا تھا کچھ لمحے بڑے اختیاری کی ہوتے ہیں اور ان بے اختیاری کی لمحوں میں اسے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی شہزر کو چھوڑنا اس کے لئے سوہانی رو تھا وہ پریشانی پیشانی اس کے پیروں سے ٹکائے ہوئے بس رو جا رہی تھی جب دونوں پاؤں اس کے ہاتھوں سے پسل کر اس کی پہنچ سے دور ہوئے اس نے سر اٹھا کر دیکھا شاہر نہ صرف جاگ چکا تھا بلکہ اٹھ کر بیٹھ بھی گیا تھا کچھ دیر اس کی طرف تنکی نظروں سے دیکھنے کے بعد اٹھ کر چلتا ہوا کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا ایشل نے جب اسے وہاں سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جاتا دیکھا تو اپنا چہرہ آتھوں سے صاف کر کے ایک امید کا دیا لے کر ایسا ایسا اس کا پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی میں آپ کی معافی کے لائق تو نہیں ہوں لیکن شاہ لیکن اس حویلی سے جانے سے پہلے اپنے دل پہ کوئی بھی بوجھ دین لے کر جانا چاہتی ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ کا دل اور ضرف بہت بڑا ہے کہ مجھے آپ مجھے معاف کر دیں گے آپ نے مجھے معاف کر دیا تو میں آسانی سے سویلی سے جا پاؤں گے کیونکہ اپنے زمین سے رہا رہ کر یہاں سے جانا چاہتی ہوں رہا ہو کر جانا چاہتی ہوں میرے جانے کے بعد بھی جان کی خواہش پوری کر دیجئے گا اور عریبہ سے شادی کر لیجئے گا یہ لفظ کہہ تو آسانی سے رہی تھی لیکن وہ کس دل سے کہہ رہی تھی یہ اشل کا دل اور خدا جانتا تھا اور کہاں جاؤگی تم وہ کھڑکی کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا اپنے بابا کے گھر جانا چاہتی ہوں اور آپ کی زندگی سے بہت دور چلی جانا چاہتی ہوں جہاں سے میرا سایہ بھی آپ پر نہ پڑے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ جو بہترین لمحے میرے ساتھ نہ دیکھ سکے وہ آپ عریبہ کے ساتھ دیکھ لیں آپ مجھے انس الجن برے رشتے ارادہ شازر سے دوپیر والی تلخ کلامی کے بات کیا تھا کیونکہ اس نے شازر سوائی پریشانی اور دکھوں کے کچھ نہیں دیا تھا کس بات کے معافی وہ اس پہ نگاہ ڈالتے ہوئے بولا جو سرخ کڑائی کی شال میں تھی ریڈ شال کی وجہ سے چیرہ دمک رہا مقتصر سے سوال کرنے کے بعد اس کے جواب کا منتظر ہوا تھا آپ کو بہت زیادہ غلط سمجھنے کی آپ پر شک کرنے کی جبکہ آپ مجھے یہاں اس اویلی کے اعتاب سے بچا کر شیئر لے کر گئے تھے اس کے بے وجود آپ پہ اس کے باوجود آپ پہ تعمت لگانے کی میری اوقات تو ونی کے بعد بلکل ہی گر گئی تھی اب مجھے یہاں سے لے کر گئے تھے فرش سے ارش پر بٹھایا اس کے بوجود میں آپ سے بد دمیزی کرتی رہی لیکن آپ کی نفرت اپنی جگہ ٹھیک ہے وہ آپ کا حق ہے وہ یہ بات کرتے ہوئے کروا کے جانا تھوڑے دن اور عویلی میں رہ لو میں تم شادی کے انتظام کرتا ہوں ایشل کو لگا کہ وہ سج میں شادی کر لے گا لیکن کیونکہ جس طرح اس کے کہنے پر انداز تھا وہ بہت تلخیل یہ ہوئے تھا نہیں آپ شادی کر لیں مجھ میں اتنی امت نہیں ہے وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کا رونے لگے تھی اب کیا ہوا جب ہمت نہیں میری شادی کی تو کیوں اتنے بڑے اتاوے کر رہی ہو وہ کھڑکے کے پاس سے چلتا ہوا پھر سے بیٹ پہ آ کے بیٹھا تھا ادھر آ وہ اسے بیٹ پہ بلاتا ہوا بولا تو ہلکے سے چلتی ہوئی اس سے کچھ دور بیٹ پہ جا بیٹھی تھی ماں بھی تو ایسے مانگ رہی تھی جیسے مجھ پہ اپنا آب بارنے کو تیار تھی اور اس کے دور بیٹھنے پر اور زیادہ خواہ ہوا تھا وہ بات تو اسی سے کہ رہا تھا لیکن نظریں سامنے فانوس پر جمع ہوئی تھی جبکہ ایشل اس کی بات سے سنتے ہی اس کے قریب ہو گئی تھی ایشل نے نظریں اٹھا کے اس کے چیرے پر سرد موری والے تاثرات بھی جو ابھی بھی باقی تھے ایشل نے بغیر سوچ سمجھے اس کے گرد بازوں ہائل کی اور تھوڑا سا اوپر ہو کر اس کے گال پہ پیار کیا پھر شرما کر پیشان پیشان اس کے گال سے ٹکائی تھی جبکہ شازر اس کے حصے اقدام سے شاکت ہوا جو آج اس کو احران کرنے پہ تولی ہوئی تھی وہ اس سے پہلے اس کے اقدام پر کوئی جوابی کا لیوائی کر تا بہت سار اس کے سینے پر ٹکا گئی تھی یہاں بھی کر لیا ہے یہاں بھی زور روز کرتی ہو اب یہی جگہ پر رہ گئی ہے وہ اپنے ہاتھ سے اس کی تھوڑی کے اوپر کرتے ہوئے اپنے لبوں پہ اس کا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا خاص معنی خیزے سے بولا جبکہ جبکہ سمجھتی تھی کہ وہ سویا ہوا ہوتا ہے تب وہ اس کے ماتھے پر پیار کرتی لیکن وہ بخبری میں ماری گئی تھی جی نہیں میں نے آپ کو کبھی پیار نہیں کیا وہ اس کے سینے سے سر ٹکا کر اپنا دھوان دار چرہ لیتی پیچھے ہوئی تھی چور کی دڑی میں تنکا اور ایک اور بات ہر چور تھوڑی کہتا ہے کہ میں نے چور کی ہے اور ظاہر ہے تم اس حویلے سے جا رہی ہو دو چیزیں چورا کے تو پکا کے جا رہی ہو اس ہی کڑی سزا تم ملے گی وہ باغور اس کے انار جیسے چیرے کو دیکھتے ہوئے بول گیا تھا میں نے آپ کا کچھ نہیں چورایا سچی بات ہے آپ بے شک دیکھ لیں وہ پھر سے اس کا سنجدہ ہوتا چیرہ دیکھ کر بولی تھی کچھ ہانسو پھر سے باغی ہوئے کیونکہ اس نے تو سمجھا تھا شہزر اس سے راضی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگر اتنا سچ ہے تو لاؤ علماری میں سے بیگ میں جب میں نے خود تمہیں چوری کرتے دیکھا ہے پھر بھی تم مکر مکر رہی ہو اس کا لہجہ پتھری لہ تھا وہ اس کی آواز سے اپنے ہواس میں واپس لوٹی تھی جو لے کر آو بیگ کو اس کے آنسوں کو دیکھتا ہو اپنی تاثرات مزید سخت کرتے ہوئے بولا وہ علماری میں سے بیگ دے کر آئی اور اس کے سامنے رکھ دیا تھا شہزر نے بیگ کھولا بیگ کی تلاشی لینے لگا اور اس کے کپڑوں کے نیچے سے اپنی بلیک شال نکالی تھی یہ کیا ہے سوال یہ نظر اس کے چرے پر ٹھک کھائی تھی یہ یہ میں نے اس لئے رکھا رکھے تھی کہ مجھے آپ کی یاد کم آئے اور اس شال میں آپ مجھے دل کے قریب اور اپنے لگتے ہیں اپنی سوائی دیتے ہوئے بولی کہ کہ کہیں وہ سچ میں اسے چور نہ سمجھ لے لیجر روندہ ہوا تھا جب کہ شہزر وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے اس کے دل میں اتری جا رہی تھی اسے تو خبر نہیں تھی لیکن وہ بے خبری میں بھی اس کے دل کے تاروں کو چھیر رہی تھی آپ بے شک سارا بیک دیکھ لیں میں نے کچھ نہیں چورایا اس کا انداز پھر سوزاد میں بدلا تھا شہزر نے ایک جھٹکہ دیا جس کی بنا پر اس کی گوت میں گیری تھی نہ نہ تم نے یہ چورایا ہے یہ وہ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا یہ دل چورا کر اور میری سب سے قینتی چیز چورا کر چلا چور نہیں کہہ رہی ہی ہے کہ میں نے کچھ نہیں چورایا وہ اپنی ناک اس کے ناک سے مش کرتے ہوئے بولا جس نے اپنی سانس تک روک لی تھی اور اس سے سزا کے بدلے تمہیں ساری زندگی اس گاؤں کے سردار شاہزر یوسف زی کی قیعت میں رہنا پڑے گا اس کی میٹھی سے سزا سنتے ہی اشار کی دل میں ڈیروں سکون اترا وہ اپنی مافی پہ اس کا شکریہ ادا کر ہی پاتی کہ اس کی میٹھی ہی جسارت پر چند لمحے تو ساکت ہو گئی ہی تھی وہ اپنی وہ شال وہاں سے اٹھا تھا جس کو اشل نے بیک میں رکھا اس کو اور خود کو چھپا گیا تھا وہ بابا نے آپ سے کوئی بات کی وہ اچھا بلا اس کی قربت میں گھم ہو پاتا اس کی آواز سنتا شال اٹھا گیا تھا عریبہ کے متعلق بات سنتا وہ سنجدہ ہو گیا تھا ہاں کی تھی انہوں نے بات اور وہ عریبہ کا رشتہ زاور کے لئے مانگ رہی تھے انہوں نے کافی دن پہلے مجھ سے بات کی تھی کہ ہم کب رشتہ لے پکا کر جائیں میں نے روک دیا کہ عریبہ کی طبی ٹھیک نہیں ہے لیکن آج پھر انہوں نے کال کال کہا کہ ہم کل رشتہ پکا کر جائیں گے اور کچھ دنوں میں سادگی میں نکا گھ رکھ بھائی مجھے عریبہ کے لئے پرفیکٹ لگے کیونکہ وہ کافی بچور ہیں وہ اسے اپنا ارادہ بتاتے ہوئے بولی ویسے تم کافی چلاک ہو بیوی ادھر تم نے اپنے بھائی کے لئے عریبہ کی بات کر لیا اور آج تم نے مجھے جس طرح عریبہ کی بات کر ایموشنل کیا حالانکہ تم جانتی تھی کہ میں اس کے بارے میں ایسا ویسا نہیں سوچتا لیکن میں نے پورا پورا طیعہ کر لیا تھا کہ میں شادی کر لوں اس کی آنکھوں میں واضح چکی تھی نہیں میں چلاک نہیں ہوں میں نے آپ کو پریشان دیکھ کر بابا سے بات کی تھی بے شک آپ مجھ سے نراض تھے لیکن میں نے آپ کے سر پر عریبہ کے ذمہ داری دیکھی تھی اور آپ کو بھی چاند سے عریبہ کی بات دیکھتی رہتی تھی آپ نظریں چکا کر بات کرتے لگ جا کیونکہ اس سارے معاملے میں خود کو قصر وار ٹھراتے تو مجھے اور مجھے یہ بات بلکل اچھی نہیں لگتی تھی کہ آپ خود کو قصر وار سمجھیں آج میں نے اس لیے آپ سے اور عریبہ کی بات کی آپ عریبہ سے شادی کر لیں مجھے لگا آپ بھی جان کی بات وں ذمہ داریوں کے احساس اسے بھی تھا اس کے دکھ سکھ میں شامل ہونا چاہتی تھی پیسے زاور اس رشتے کے لئے راضی ہے وہ زاور کی ذرہ زمندی سننا چاہتا تھا کہ وہ اس رشتے سے راضی ہے جی وہ نہ صرف راضی ہیں بلکہ بائی نے مجھ سے بابا سے بات کی تھی کہ وہ عریبہ کو اپنانا چاہتے ہیں وہ اس کا اتمنان برا جواب سن کر آخری بوجھ بھی اس کے سر سے اٹا گیا تھا وہ اسے پھر سے خود میں خریب کرتا اس کی ناک بھی اونٹ رکھ گیا تھا آپ آج اشیل بابی کے بھائی کے لئے آپ کا رشتہ لا رہے ہیں انابیہ بے ہاتھ خوش تھی کیونکہ شہزر نے جب انابیہ کو انوائٹ کیا اور انوائٹ کرنے کا مقصد بتایا انابیہ تو جیسے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہی تھی قسم سے آپ بہت خوش قسمت ہے کہ آپ کو زاور بھائی جیسے شخص ملیں گے وہ بہت ہی ہنڈسوم ہیں اشیل بابی نے تو صبح ہی پک دکھائی تھی یقین مانے ایسی لگتا ہے جیسے عرش پر شہزادہ اترا ہوا شکر سے بہت شریف لگ رہی تھے اشیل بابی بھی جان سے کہہ رہی تھی کہ وہ شہز بھائی کی طرح باہر سے ایم بی اے کر کے آئے ہیں قسم سے آپ مجھے تو وہ آپ کے لئے بلکل پرفیکٹ لگے ہیں ہائے آپ کی شادی کب ہوگی عریبہ جو افسردہ سی بیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی انابیہ کی باتیں سن رہی تھی لیکن کوئی ریسپانس نہیں دے رہی تھی کیونکہ اس کا اتباع تو خود سے بھی اٹھ چکا تھا اور وہ رشتوں سے محبتوں سے ڈر کہی تھی کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے وہ اپنے آپ سے ڈر جاتی جس طرح کا تنہا وقت اس نے دیکھا اس نے محض رشتوں کی رنجشیں ہی دیکھی کسی رشتے کی تاخیر میں اسے قربت نظر نہ آتی تھی آپ ہی بتائیں نہ آپ اس رشتے سے خوش تو ہیں نا انعابیہ نے اس کے چرے کے عذابیے دیکھتے ہوئے کہا تھا تجھے پتا ہے نا انو مجھے مرد ذات پر اتنا بھی بروسہ نہیں ہے وہ اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹے کے درمیان ذرا فصلہ رکھتے ہوئے بولی تھی میں نے مرد کو اپنی زندگی میں بدترین پایا میں چھے سال کی تھی جب بابا کو ماما پہ ہاتھ اٹھاتے دیکھا کیونکہ اس ہاتھ اٹھانے کی واجہ کیا تھی بابا تین چار دن گھر نہیں آئے ماما نے پوچھا تھوڑی سی انبن ہوئی بابا نے ماما کو مارا پیٹا کہ تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال کرنے والی اس دن دادو نے جب مجھ ماما کے زخم دیکھ کر بابا سے پوچھا کہ تم دونوں کی کوئی بات ہوئی تو بتا ہے بابا نے کیا کہا تھا کہ اس کا عاشق اس کے ملنے آیا تھا تو میں نے دیکھ لیا اس وقت میری روح کانپی تھی حالانکہ کامپنی بابا کی چاہئے تھی لیکن بابا کو تو احساس ہی نہیں تھا وہ تو جیسے کسی خور کے حسن کے نشے میں گم تھے انہوں نے میری ماں کو ساملے رنگ کی وجہ سے بدکردار بنایا اس دن بابا نے دادوں سے کہا تھا کہ آپ نے جاہل بدکردار عورت میرے پلے باندھی ہے اس دن بابا نے ماں کو سطلاق دے کر ننگے پاؤں ننگے سر گھر سے نکالا تھا وہ مارے لئے روتی تڑپتی گھر سے نکلی تھی اس دن اس دنوں انہوں وہ اپنے ہوش آواز کو بیٹھی تھی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ ہی پیدام توڑ گئی پھر وہ مجھے جیتے جی نہیں ملی ان کا کفن میں لپٹا چہرہ مجھے نہیں بولتا میں جتنا بھی بلا جب وہ اس گھر میں واپس آئی تھی اس دن میں نے صرف اپنی ماں نہیں کھوئی تھی میں نے اپنی زندگی کھو دی اس دن تو میری ماں کی زندگی کا چپٹر بند ہو گیا تھا لیکن میری زندگی کا نیا چپٹر کھلا تھا وہ تھی دادو بھی جان سمجھ تھی مجھے کچھ نہیں پتا لیکن یہ انکشافات مجھے جینے نہیں دیتے بھی جان کہنے کو تو ہماری امی ہیں لیکن وہ بھی میری ماں کی بدکتداری کا دیتی تھی وہ کہتی تو لوگوں کے سامنے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں جیسی ہیں لیکن انہوں نے بیٹیاں نہیں سمجھ وہ تمہیں تو اچھا سمجھتی تھی لیکن وقت بدلنے کے ساتھ تایہ کی ڈیت کے بعد دادو کی ڈیت کے بعد انہوں نے اپنی بیٹیاں تسلیم کر لیا تھا لیکن میرے دل سے داگ وہ باتیں نہیں نکل سکتی کیونکہ ایک دیوار جب اکیل ٹھوکو اور پھر نکالو تو نشان تو رہ جاتے ہیں اسی طرح بھی جان کی باتیں ان کے لہجے رویہ میری دل میں نشان چھوڑ گئے تھے میں چاہ کر بھی کسی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو پاتی تھی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی جان کہ رہی ہیں شادی کر لو جو ازل میری مانے بے قصور ہو کر بھی صحیح ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں بد کردار تھی اور میں داغدار ہوں تم ہی بتاؤ انو میں کیسے کسی ایسے شخص پر جقین کروں جس کی بہن میرے عطاب سہتی رہی ہو وہ مجھے مخبت دے گا جس دن میں داغدار ہوئی تھی جس دن مجھے خوش نہیں تھا اس دن بھی جان کی نوکروں کی اور بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں ترنم اور نفرت کے ملے جلوی تاثرات دیکھے تھے کسی کی آنکھوں میں میں نے اپنے لئے محبت نہیں دیکھی صرف ایک تم تھی جس کی آنکھوں میں میرے لئے عقیدت تھی میں ایشل کے لئے بھی بری ہوں میں بھی جان کے لئے بھی بری تھی میں شازر کے لئے بھی بری تھی تو کس کی آنکھوں میں میرے محبت کیسے ہوتی ایشل کا بھائی میرے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے جب میرے بچپن کے مگیتر نے مجھے پسند نہیں کیا تو وہ کیسے ایک داغدار لڑکی کو اپنا سکتا ہے آپ بس اب آپ نے خود کو داغدار کہا تو پکا نراض ہو جاؤ گی انا بیا پہ مشکل آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی حریبہ کی بات باتوں پہ وہ ٹوک گئی تھی آپ بھی پریشان کیوں ہوتی ہیں یہ رشتہ بھی جان کی مرضی پہ ہو رہا ہے انہیں نے کچھ تو دیکھا ہوگا نہیں انہوں وہ اگر میری ماں ہوتی تو وہ ضرور دیکھتی لیکن انہوں نے نہیں ہی دیکھیں جو خود سے آجز ہے ناراض ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ آپ مجھے ہر مرد کا لمس غلیز لگتا ہے مجھے ہر مشکل میں اپنا مجرم نظر آتا ہے تو میں کیسے اسے اپنا ہوں میں تو خود سے ہاری ہوئی ہوں یہ مجھے رات کو بھی جان فورس کر کے گئی تھی آپ پلیز ایسی باتیں نہ کریں میرا دل پھٹ جائے گا آپ اپنے مائنڈ کو پوز پازیٹیو باتوں کی طرف لائیں لائیں گی تو دیکھ لیجئے گا آپ کو ہر چیز واضح نظر آئے گی اور آپ چیز چیزوں کو اچھا سمجھیں گی تو آپ کو ہر چیز اچھی نظر آئے گی بی بی جی وہ بھی جان کہ رہی ہیں عریبہ کو تیار کریں وہ اشل باجی کے مہکے والے رشتے کے لیے آ رہی ہیں ملازمہ دروازہ نوک کرتی یہ پیغام دیتی چلی گی مجھے بابا کے گھر جانا ہے تو جانا ہے بائی کی ساری شاپنگ کرنی ہے نکاح کی ساری ارنجمنٹ ہو چکی ہے صرف ڈریس چلیک کرنا ہے اچھی بلی میں بابا کے ساتھ جا رہی تھی آپ نے مجھے روک دیا ایش لکب سے شازر کا دماغ کھا رہی تھی جو کوئی میجد لگا کر بیٹھا ہوا تھا پھر اس کے بولنے پہ راست کی اس کی طرف دیکھنے لگا جو اسی کے لائے بلیک فراک میں گویا آسمان سے اتری ہوئی گھور لگ رہی تھی بلیک فراک میں اس کاف سفید رن اور زیادہ شمکتا تھا دپٹا گلے میں پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے گردن کے زخم واضح ہو رہے تھے میں آپ سے کہہ رہی ہوں اور آپ مجھے جواب ہی نہیں دے رہے حد ہے میں آپ سے بات نہیں آپ سے بات ہی نہیں کروں گی وہ اس کے سامنے کھڑی کب سے اس کا انتہان لے رہی تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہا وہ غصے میں جیسے ہی پلٹی سدھا اس کی گوت میں آگ گری تھی کہاں جا رہی ہو اس نے آت پکڑ کر گمائی اس کے گال پہ اپنے تھنڈے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا اشل اشل کر رہ گی تھی میں اتنی پریشان اور آپ کو رومنس سج رہا ہے اس کی عرکت پر وہ تمل کر بولی آپ کون سی پریشان ہے میں نے اپنا ڈریس سیلیکٹ کرنا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کون سا کلر رہ لوں وہ اپنے گال سے اس کے ہاتھ اٹاتی ہوئی بولی بلیک کلر لو نا وہ اس کچر اتاتے ہوئے بولا تھا بلیک 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 حد ہو گئی چوتھے دن سے چار دن سے شاہ جی میں بلیک کلر پہن رہی ہوں اور آپ پھر کہہ رہے ہیں بلیک لوں آپ خود تو سارے کالے شاہ بنے رہتے ہیں کالے کپڑے بھی کالے شاہ کالی چپل کالی اپنے اپنی آپ کا موں بھی کالا ہی ہے ویسے آپ ہر وقت بلیک کیوں پہنے رہتے ہیں کوئی جراز ہے کیا وہ اس کے گند میں مگر پرکشش چیرے پر چوٹ کرتی ہوئی بولی تھی تو کیا میں چار دن سے پہن رہی ہوں یہ یہ تو اچھی بات ہے سیانے کہتے ہیں نہ کہ بھی وہ ہی اچھی ہوتی ہے جو شور کے رنگ میں ڈال جاتی ہے ہائی میرے سیانوں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا اور ایک منٹ اگر کہا بھی ہے تو انہوں نے کالے رنگ کا تو نہیں کہا انہوں نے ہر رنگ کا کہا ہوگا وہ ایک ابرو اچکاتے ہوئے تشویش لیتے ہوئے بولی جس کو یہ سمجھ نہیں لگی تھی کہ وہ اب تک شاہر کی گھوٹ میں بیٹھی ہوئی ہے آن تو تمہارے شور کو کالا رنگ پسند ہے تو تم یہی پین لو نا نا میں آپ بلیک نہیں پین وں گے میں اپنی طرف ترہ بلیک لوں گی میرا رنگ آپ کی طرح بلیک تھوڑی دکھاتی ہوں وہ اس کی پاکٹ سے موبائل نکال کا فرنٹ کیمرہ آن کرنے لگی اور اس کو کلر دکھایا اس کی طرف دیکھا ہی کہ آپ دیکھ لوگ اپنا کلر اپنا شان جب اسے دیکھا کہ اس کے بہت قریب بیٹھی ہوئی تھی وہ اپنے اور قریب کرتا اپنے اور اس کے درمیان ذرا سا فیصلہ مٹاتے اپنا جنون انڈیل تا جبکہ اشر کی تو سانسے بن ہونے لگی وہ اپنا آپ پہ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس کی سخت گریفت سے خود کو چھڑا نہ سکی وہ اس کی مضبوط گریفت پہ پھر پھڑا کے رہ گئی اس کی تو گویا گزارا کرلوں گی کالا شا کالا میرا کالا اے دلدار گریفت پہ گریفت